اگر آپ پائی نیٹ مرک میں مائن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفورمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کی پائی اکاؤنٹ کو آپ شیب کیسے کریں گے کیونکہ مارکت میں دھوکہ دھڑی بہت زیادہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اس لئے بات جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھیں جان لیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ہو سکے تو جاننے کے لئے سبھی ممبر کو آپ اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو اپنے گروپ میں شیئر کر دیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریگویشٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سسکرائب نہیں کے تو سسکرائب کر لیں ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کے جوائن کر لیں اس کا لنکھ ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں سے ریگویشٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سسکرائب نہیں کے تو کر لیں اور ایک بات جان لے کہ اگر آپ پائی بیچنا چاہتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسن آپ آثنڈک طریقے سے یہاں پہ پائی بیچ سکتے ہیں ڈسکرپسن میں موبائل نمبر دیا ہوا ہے بات کیجئے اور آثنڈک طریقے سے پائی بیچ کے بیک ایک آنڈ میں پیسہ لیجئے لیکن پائی تب ہی بیچیں جب آپ کو ضروری ہو کیونکہ ابھی پرائیز کم ہے آنے والے سمیہ پہ بہت بڑا پرائیز دیکھنے کو ملیں گے آپ پہلے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں آرٹیکل پڑھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یا ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں اس کو دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ آخر کر آپ پائی کوائن کو شیب کیسے کریں گے اور پائی سے آپ جو دھوکہ دڑی ہو رہا ہے اسے کیسے بیچیں گے یہاں پہ ایک پورا آرٹیکل دیا ہوا اس آرٹیکل کو اپن کر کے آپ ایک بار ضرور پڑھیں میرا ڈسکریپسن میں لنک مل جائیں گے ڈسکریپسن میں نہیں ٹیلیگرام میں لنک مل جائیں گے اسے آپ ہندی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ ہمارے انڈیا میں زیادہ تر کیا ہوتے ہندی بھانسی ہوتے ہیں اسی لئے جانا بہت ضروری ہے آپ یہاں پہ جیسے آرٹیکل کریں گے تو یہاں پہ ایک اڈ آئے گا اس ایڈ کو کٹ کر دیجئے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مینٹ میں دیری مینٹ میں جو دیری ہو رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ مینٹ میں دیری زارے رہنے پر پائے نیٹورک کے اوپگرطاؤں کے ساتھ گھوٹالے کی سنکیت مل رہے ہیں مطلق بہت سرے ایسے لوگ ہیں جو پائے نیٹورک کے ساتھ گھوٹالہ کرنے کے لئے ریڈی بیٹے ہیں اگر آپ پائے گھوٹالے سے بچنا چاہتے ہیں پائے جو ہے خاص کر کے دھوکہ دھڑی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اوپائے ہے اس اوپائے کے تحت ہی آپ کو آگے کام کرنا پہلا اوپائے ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیے پہلا اوپائے کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے یووریل کا یوز کرتے ہیں مالیجے آپ کسی بھی یووریل کو چاہے پائے بروزر کے اندر پائے بروزر کے باہر اگر کسی بھی یووریل کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو سکتا ہے تو آپ کو کسی بھی لنک کسی بھی یوریل کو خاص کر کے ٹس نہیں کرنا ہے اور پائی کے پاشورڈ نہیں دینا ہے خاص کر کے پائی بروزر میں جا کے یاد رکھے گا پائی بروزر کے اندر جا کر کیونکہ زیادہ دھوکہ دھڑی وہیں پہ ہو رہا پائی بروزر کے اندر جا کر آپ کو کچھ بھی پیشت نہیں کرنا ہے آپ کے فنگر پرنٹ یا چوبیش ورڈ کے پاس فریز کے علاوہ اس کے سرچ بار میں آپ کو باہر سے کوئی بھی لنک کو پیشت نہیں کرنا ہے اور نہ ہی کوئی چیز سرچ کرنا ہے اگر کوئی بھی بیکتی بتا رہا ہے کہ آپ یہ چیز سرچ کر لیجے تو آپ سمجھ لیجے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا نسید ہے باقی آپ کا مرضی دوسرا یہاں پہ ہے وہ ہوتا ہے آسان طریقہ کہ اگر آپ پاشورڈ easy بنائے اس easy پاشورڈ کو stroke پاشورڈ میں بدل لیجیے آپ اپنا پاشورڈ ہر دو سے تین مینہ میں بدل لیجیے پاشورڈ بدلنے سے ہوگا کیا اگر کوئی جانکاری لے لے تو آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ چھڑ کھانی نہ کر پائے تو پہلا کنڈیشن رہا کہ آپ کو کسی بھی URL کو پیشت نہیں کرنا ہے کسی بھی جگہ میں خاص کر کے پائے بروزر میں تو کبھی نہیں دوسرا اپنے موبائل نمبر کے ساہتہ سے پاشورڈ کو ہر دو مینہ میں یا تین مینہ میں ایک بار چینج کر لے ایسا کام کریں گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کبھی نہیں ہوگا it's guaranteed